اَحْ وَجْعَلَىٰ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ سبحان اللہ تُسھی ٹھلڈا بولے میں نہیں مزایا میں نہیں رولا دوانا رولا تُساں پانا ہے اچھا میں عام رحم نل پڑھنا ہے تُسھی سبحان اللہ مردہ اندر کہنا ہے میں سمجھے میں بندے اچھ میں اٹھا چا یہ نا میں کہا جا کے کہا میں قبرستان پڑھ کے آیا لو واجب صاحب دوبارہ آئے شروع وَمِن آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَىٰ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ اللہ مردہ وَمِن آیاتِهِ یہ میری نشانیوں میں سے ہے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَذْوَاجًا میں نے تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے شکون اصل کر سکو وَجْعَلَىٰ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ اللہ نے نیا اور بیوی کے درمیان خود سے مبدد کرشتہ قائم کر دیا اور میں نے تُسی ذرا سمجھا دیو تو اڈکار علی تو اڈنال ہنجھی پیار کر دی ہے جو میں مچھی پانی نال پیار کر دی میری نہیں کر دی میں نے پکا پتا ہے میری نہیں کر دی تو اڈا نہیں میں نے پتا یہ دا مطلب بھی بندے دو میں پاس دیوں قرآن پاکی ٹھلے رہ جائے ہو ایویں نا دا سیدانال پیار رکھے آج اللہ دی کشمے جے تونو سیدانال موعدد ہندی نا تے آج تسی موعدد دا ترجمہ ضرور کر لیں دے جو تونو ترجمہ نہیں ہوندہ تے موعدد کی تھوکی تھی یہ تفا اور میں نے اجازت دین دے ہو میں قرآن پڑھا نائن پڑھنا رہے دے ہو ٹھنڈا بولے ہو یہا حضرت تسی اے ہوئی آیت لیلو نا ایسے آیت اللہ وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ اے امنا جیرش بالا نا اگلے شال واشتے تو اڑلی رکھنا وَمِن آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَذْوَاجًا لِتَذْقُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَ میاں اور بیوی کے رشتے میں نکاح کے بعد اللہ نے کیا رکھی ہے سارے بندے مواددہ تک ہو کیا رکھی ہے ایک ہی شہوے انہوں سمجھنوا سے مدینہ جانا پھوے کا بندے تھوڑے نیشواری ہیں تھوڑے نیشواری ہیں دوبارہ پوچھ لنے ہے جانا جے مدینہ مدینہ والی سرکار نوں پوچھنے ہے ڈاک صاحب کدھر گئے نے کی ہو گیا اسی کی کتے چلے گئے ہیں ڈاک صاحب نہ کرو یار اوہ یرم اہمان ایک اتھے بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا صرف میں ہنے لیکھے ڈاک صاحب اوہ چوک تو جا کے سیون اپ دی بوتل لے کے اندے سمجھنے میں خیر ہے اے سیون اپ لین گیا پیچھے بندہ کوئی نہیں اوہ توسی بیج ہو جی کون آگئے نظرانہ رہ گئے دے آپ یہ پہلے دے شڑے اکو ایس دلوں ہے ٹھیک نہیں شیعہ قوم جوڑی یہ ممبر تھے ان تو پہلے دے شڑے اینجی ہے نا بادی بھی دن دے سائر تے دیشار دی اچھا ایک گلوں توسی بات ہو مولوی دائے تیر نا سین اتھے بھی سٹھ رو گے یہ ٹھیک ہے توانٹی گال ہونا ہو جاندے اینا پہوادت پھر مولوی اٹھا لگا رہا ہی جائے گال نہیں کوئی بھی کرے گا اس میں جتوان موعدد دمانہ نہیں آیا ایک باری سبحان اللہ سبحان اللہ وَمِن آیَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ موعدد میاں بیوی دے درمیان یا رسول اللہ یہ موعدد کی نبی سائن دی حدیث ہے آپ فرما دیں اللہ پاک نے میاں بیوی دے نکاح تو بات اے پتر اے میرے الویخ کتر ویرنے پھر صحیح ہو کے بیر جوان آتنی تو لگتا سیدھی ہے اگر تھوڑا سائٹ دے ایک باری سبحان اللہ خوش آرے تھا میاں بیوی دے درمیان اللہ نے موعدد دا رشتہ قائم کیتا ہے پوچھے یا رسول اللہ وہ کی ہے نبی سائن فرما دیں بھئی غیرت دا رشتہ ہے میاں اور بیوی دے درمیان غیرت دا رشتہ ہے پوچھے یا رسول اللہ وہ غیرت دا رشتہ کی ہے فرمایا بھئی گالے وے کسی خامن واسطے اے جائز نہیں کہ اپنے چار پائن دوستان اپنی بیوی دی کوئی ایسی گل جڑی کے نہیں کرنا تھی اوہ یارانچ کھوٹی جائے نبی پاک نے فرمایا شیطان اس کے جسم میں بولتا ہے جو اپنی بیوی کی باتیں یارو دوستوں میں کرتا ہے اور وہ بی بی جو اپنے خامن کی بات اپنی سہلیوں میں کرے اس نے بھی غیرت کا رشتہ توڑا ہے اے دا مدد پہ ہون گال دی سمجھ آئیے جی دے نل موڈت ہوئی نا اوہ دے نل بندی دا خیرت دا رشتہ ہون دے اوہ دے خلاف ناں تے گل کیتی جا سکتیے تے نا سنی جا سکتیے میں فیر عرش کرنا جی توسی ہوتے تا کپڑ پو جی دے نل موڈت ہوئے اوہ دے نل غیرت دا رشتہ ہون دے جی دے نل غیرت دا رشتہ ہوئے اوہ دے بارے وچ ناں تے بکواس کیتی جا سکتیے تے نا سنی جا سکتیے جیڑا کرے گا اوہی بغیرت ہو جائے گا تے جیڑا بے کے شنے گا اوہی بغیرت ہو جائے گا نا نا ٹھنڈا بول دیوں پہ میں ہونائیت پڑھنا اللہ فمان دے لیکن اللہ میرے کو منگوا رہے ہیں منگوا رہے ہیں اللہ پیان دے مانگ میرا حبیب اللہ پاک نماز منگی ہے فرمایا نہیں آڑر دیتا ہے روزہ منگیا ہے فرمایا نہیں آڑر دیتا ہے حاج منگیا ہے فرمایا نہیں آڑر دیتا ہے سارے دین دا آڑر دیتا ہے ایک ہوڑا آڑر کر دینا سی یہ کیوں منگوانا ہے پہ محبوب نو فرمایا بڑے کان ٹھوٹے آڑر دے ہوتے ویشی ہو جان دینے میں تاں منگوایا ہے تاکہ جیڑا مردی بھی متقبر ہوئے ویخلوے یار محمدوں کے منگ دینے پہ چھنڈا بولے ہو یار کیوں میں کر دوں مصطفیٰ اور فلاو ربی کلا منہوں نے آتا یو حکموں کا اللہ فرما دے ہیں انہوں میری کشم محبوب مومین نہیں جڑا تے انہوں حاکم نہ منگے حاکمہ دا کم منگنا نہیں ہنڈا آڑر ہی کرنا ہنڈا ہے لیکن میں پھر بھی منگوانا پہا دے منگنا کی مالک کی منگا فرمایا فاطمانل غیرت دا رشتہ رکھیا جے غیرت غیرت دا رشتہ رکھیا جے مصطفیٰ دی دینل اللہ انہیں دا مطلب کی فرمایا قیامت تکوی جڑا سیدہ دے بارے مچ پکواش کرے گا اووی پہ خیرت ہو جائے گا تجیڑا سنے گا اووی پہ خیرت ہو جائے گا مسید وڈی نہیں لپیدی کہ طبلے سے چلتا ہوئے تو کنڈی مسید سے جا کے جمع پڑی مسید چھوٹی لگ لو پر منبس جب مہنوی پہ خیرت نہ ہوئے آلے محمد تا موکھ روڑا چاہیے گا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ محمد محمد بیلیو قرآن پاک پڑیا کرو سبحان اللہ بیلیو قرآن پاک مان پیار کرو آئے بیلیو قرآن پاک چھڑی بیٹھے ہو سنیمی تشیعہ بھی ماف کرے آجے نراغ نا آجے تو آڈے پینڈ سن جتھے ساڈیاں تینیاں شویرے اٹھ کے قرآن کھول دیاں سن یہاں شویرے اٹھ کے فیس بک کھلی اندیے تو آڈے کار میں ایسے لے گیریزن یونیورسٹی لاہور دے اندر ایم فیل دا تھیسیس لکھنا پیا ڈبل ایم اے پھر میں آٹویر انجینئر آن شویر انجینئر آن میڈیکل ڈاکٹر آن اینیا ڈگرییاں دیاں ساریاں کتاباں میں کانڈتے ہی لے کے سکولے گیا آجے کچھی تو کتاباں دا بستا چکے آئی تھے پھر دو جیتا دس میت پھر ائی تھے پھر دس می پھر یار می پھر سول می پھر ڈبل سول می پھر ایم ساریاں کتاباں کانڈتے لد کے لے کے گئے ہیں اون می کانڈتے لدیاں اندیاں نے تھی پوڑا ایڈا کو نیانا وی کرون نورانی کہڑا وی لے کے نکلے تھی او کانڈتے نہیں رکھ دا سینے تھی رکھ کے لے کے جاں رہا ہے آکے سارے پین ڈالے نو سمجھ آجے پی ایچڈی دی ڈگری بھی پچھے رہ جانئے اگے تھے قرآنی کا موہد یہ چھو کیوں ٹکس ہے ہن منوں میں مبدتا مانا ہن نہیں کر سکتا اس تو اگے نہیں ہن میں کر سکتا ورنہ مانا بڑا وسیع ہے لا تجیدن ناشدن ناسی اداوتا للذین آمنو اليہوتا والذین اشراکو ولا تجیدن نا اقربہم مبدتا للذین اے ہن سورہ مائٹا دی بیاسی نمبر آئے تشاکار جا کے پڑھنی ہے پھر لبنا مبدتا کی مانا ہے اچھے مبدتیں بڑے مانا باقی نے او باقی سارے ادھار ہو گئے ان اے وے مبدت اور یار کسی این سمجھ لو کہ تو اٹھے گھار لے ڈاؤن دی ہے پھر بول دی نہیں اور بجلی پانی ورد دیو پھر تھنڈا پانی پین دیو کپڑے اسٹری کر دیو موبائلہ انہوں چارج نہیں کر دی کر دیو نا تے بار میٹر لگا ہے او دا پیل لاؤنا ہے جنہیں ساری بجلی ورد کے بیلنا نا دیتا او چھو رے جڑا بجلی ورد کے بیلنا دوے او چھو رے اللہ پاک فرمان دا ہے حبیب نمازہ لیل لیا اینا روزہ لیل لینے اینا حاج لیل لینے اینا زکاةہ لیل لینے اینا جہاد لیل لیا مسلمانہ والے نار کھائی نے بالا دے نیانیاں دے کرنا اس بانگا دیتیاں نے اینا جنازے پڑھائی نے اینا نکاہ پڑھوان دینے پہ جی مالک سب کچھ دے دیتا ہے فرمایا ہونی ننو آخ ایک بل لے بل او دینا پہنا ہے او بل دینا پہنا ہے مالکہ او بل کیا رہا ہے فرمایا حسین دی محبت نہ چھڑے ہو نہیں تے چوری ہو جاؤ گے مالکہ چور نہیں بیٹھا سبحان اللہ کہلو یار اچھا توسی بیک ہو کہ تجارت دا ایک اصول ہے کہ اے موبائل جناب اے مندیٹ اے دی جنی قیمت ناو میں کلو بھئی جنن دا سعودہ ہے انہیں پیسے میں دے دینا شہ جنن دی ہوئے پیسے انہیں دے دینا جنن دی چیز قیمتی ہے قیمت انہیں دیئے بھئی سعودہ دا اصول ہے جنن دی شہ دے ہوگی انہیں پیسے لوگے میں منت کرنا مدینے والمو کر کے یار فول اللہ تو شک کی دیتا ہے فرمایا نماز کسی مل نہیں پایا جملے دا میں فیر آخ دینا یار فول اللہ تو شنکی دیتا ہے فرمایا نماز حضور اللہ بدلے کی منگوائے فرمایا حسین دا پیار یار فول اللہ اللہ منوانا کی چاندہ ہے اللہ محبوب فرمایا اے میرے امتیو اللہ منوانا چاندہ ہے علی دا پیار نماز تو کٹنا سمجھو نہیں میں آگے پڑھنا چاہنا علی دا نماز تو کٹنا سمجھو حسین دی عزت نماز تو کٹنا سمجھو سیدہ دی نوکری نماز تو کٹنا سمجھو نماز دی جرت نہیں آل محمد دی محبت دی برابری کر سکے اس لئے کہ نماز دے اپنے وجود جھ قبولیت لئی نہ دے دروتی محتاج نظروں دی سبحان اللہ اچھا بھئی ہون تقریر ختم ہو گئی اجازت بخش دے کی ٹیم ہو گیا ہے سبحان اللہ ٹیم کیوں ہے ایک واج کے انہیں زیادہ ہو گیا پنجی تے ہو گیا ہے ہن میں ایک واری فیر وائیت پڑھنا میں اکتر فشانہ اللہ فرما دے اے یوں نے کیجے سبحان اللہ بڑا تھنڈا بولے ہو یار میں فیر آکھا جانا اے یوں نے کیجے چلو میں واپس چلنا سورہ مبارکہ نملتے ستائی نمبر سورہ کیونکہ وقت میرا ختم ہو گیا ہمیں اجازت بک مانگنا تو آڈے کلوں میں زندہ رہی آتے فیر قدی پھسانگا سبحان اللہ آتو آڈے بھی پھسانا لی گا لیے یار تُسری تھنڈا بول دے ہو سارے بندے میرے والوے کھدرا تاکہ میں ہوں سمجھا آلا مجد تو گل شروع ہوئی سی وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورِ جس دن شور پھونکیا جائے گا فَفَذِيَ مَنْ فِي سَمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ زمین آشمان اور قائنات جو کچھ بھی سب کھبرائیں گے اِلَّا مَنْ شَاء اللَّهِ کچھ میرے محبوبنے جڑے گھبرانگے نہیں مشکرانگے کہ میں فوراں جنت دے چھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں جنا بندیاں قرآن سن لیا وہیں جنہیں کر سکتے ایک دنوں نمازی آئینے حاجی آئینے زکاةہ والے آئینے اللہ نے نمازن وَاگلا ہوئے نہ دیا ساریاں روزیں جلا دیو اور سارے مال میں چھوکے چینوں میں شوڑ دیو اللہ انہوں نے کسور کی رہے تھے ساری عمر مارک ہے اللہ فرمایا نمازاتے زور پائی رکھی آئینے علیدہ پیارنا نہیں لے کے آئینے ہی تروں گناہگار بندے آئینے فرشتیاں اللہ کے سامنے انہوں نے کتاب زندگی رکھی ہے گناہ وَنَ الْبَرِی اللہ نے ملائکہ تے نہیں سٹھے بلکہ اپنے قدرت دیا تھا انہوں نے ہر گناہ نمی کیچ بدل دیا ہے ہر گناہ نمی کیچ بدل دیا ہے ہر گناہ نمی کیچ بدل دیا ہے پریشان فرشتیاں مچھے پروردگا رہے گی ہے اللہ فرما دیا خلوش ملائکہ بڑا گناہ دوار ہے پر حسین دیگنو قرینہ لے کے آگیا سبحان اللہ اچھا ایک حدیث پاتھ پڑھو سبحان اللہ اچھا نام پڑھا سبحان اللہ ہر جنہوں حضور دیا دیشنا جنہ پیارے اڈا سبحان اللہ سبحان اللہ اَنْ اَنَسِنْ اِسْتَعْزَانَ مَلَقُلْ مَتَعْرِ رَبَّهُ حضرت اَنس فرمانے نے ایک دن نبی پاک نے فرمایا کہ آجنا بارش والا فرشتہ اللہ نو پیان دا ہے جے اجازت دیں تے میں تیرے محبوب دی زیارت نہ کر رہا سبحان اللہ جے اجازت دیں تے میں تیرے محبوب دی زیارت نہ کر رہا فَعَذِنَ اللَّهُ فَقَانَ فِي یومِ امِ سَلْمَة نبی پاک دا ڈیرہ اس دن اپنی زوجہ مومنہ دی مَا امِ سَلْمَة دے گھار سی بارش دا فرشتہ آیا بی بی دروازے تے کھڑیاں نے سامنے مسنا تے نبی نے ایدھر فرشتہ کوئی ضروری گل پہ کر دے اِزَا دَخَلَ الْحُسَيْنُ عُبْنُ عَلِي اچانک حُسَيْن کھیل دے کھیل دے آکے فَجَّعَ لَا يَتَوَسَّبُ عَلَى غَرِ النَّبِي نبی پاک دے سینے تے اچھلنا شروع کر دیتا سامنے فرشتہ کھلوتے ہیں بارش دا اجازت لے کے آئے سبحان اللہ اوہ دی گل اتھ ہی رہ گئی اوہ چلو نبی شاہی امان حُسین نو پران کر کے اوہ دی گل سون لیں دے اوہ فرمان دے نبی پاک نے حُسین نو سینے نو لاکے چھوڑنا شروع کر دیتا سبحان اللہ فرشتہ ہے جو بیکتے ہیں میں کتوں آیاں ایچھے کی پیون دے اوہ قَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَلَقُ اوہ مَلَائِقَ دَو فَرِشتہ مِنْ اَلَا فُرِشتہ بار گئے نسال تے عرض کر دیتا یار سور اللہ تو ہی مہو توانو حُسین نو بڑے ہی پیارے نبی فرمانے قَالَ نَعْم ہاں وَعِی مِنُو حُسین نو بہت پیارے جدو انی گل حضور فرمائی نا کہ مِنُو حُسین نا بہت پیارے ہن فرشتہ کہنے لگا اَمَا اِنَّ اُمَّتَكَ شَتَقْتُلُوهُ یارسول اللہ آپ کی امت حُسین کو قتل کرے گی آپ کا حُسین قتل ہوگا اِن شیطہ اَرَائِتُكَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُو فِيهِ یارسول اللہ جی تو اڈا دل کر دے تے میں تو انو اُمِدَان نا وَخَاما جیتے امام قتل ہوں گے کالا نعم حضور نے فرمایا مَلَكِ مَتَر وَخَامِنُو مِنُو مِرَا حُسین کیتے شہید ہوگا اب فرماتے ہیں فَقَبَادَ قَبْدَكَمْ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُو فِيهِ اس نبی سائن دے سامنے کربلا دا مِدان کی لے شونیاں ائی تے خیمے لگنے نہیں لے شونیاں ائی تے دریاتے پیرا لگنے لے محبوب ائینے میل اس دریاتے پیرا ہوئے کا جتو ڈنگر پانی پی سکتے نہیں جانور پانی پی سکنگے آقا گھوڑے پانی پی لینگے لیکن آ پانی اِن خیمیت وال نہیں جان دیتا جائے گا اور یا رسول اللہ ائی تے حُسین قتل کیتے جانگے اور چشمان فلق اُم منظر بھی بیکھے گی کہ جس وقت امامِ عالی مقام دی روح مبارک پرواز کر جائے گی وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُونَ جب حُسین قتل ہو گئے شہید ہو گئے آمارا عمر بن شاد عمر بن شاد اعلان کرے گا فَرَاقِبُوا خِيُوْ لَهُمْ یَذِید دے لَشْکَر دے اندر جتنے گھوڑیاں والے نے سارے گھوڑے لے کے گیا ہو اور حُسین دے جسم دے اتنی کو گھوڑے بکا ہو اتنے کو گھوڑے بکا ہو اتنے کو گھوڑے بکا ہو انہیں کو گھوڑے بکا ہو کہ حُسین دے جسم دے چیتڑے اڑ جاؤاں فِر فرماندینِ چشمانِ فلق میں وہ منظر دیکھا قَتَلَهُ رَجُلُم مِّن مَذْحِجِن وَجَجْعَا رَاشَهُ ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے امامِ حُسین کے سر مبارک کے ذلفوں میں ہاتھ ڈالا اور اپنا خنجر نکالا اور امامِ حُسین کے گلے پر خنجر چلایا اور ایسا خنجر چلایا کہ سر اُتر کر اُس ظالم کے ہاتھ میں آگیا اور پھر فرماتے ہیں کہ یہاں بات رکھی نہیں فَوَفَدَهُ الٰى يَزِيدِ وَمَا هُو رَاشُو جہاں جہاں سے یہ لٹا ہوا شیدوں کا کافلہ گلرا حُسین کا سر نیزے کی نوک پر سفر کرتا رہا جس جس شہر سے یہ کافلہ گلرا حُسین کا سر نیزے کی نوک پر سفر کرتا رہا حتیٰ کہ یہ شہر ایک تشتری میں یزید کا دربار لگا ہوا ہے نبی کی سابجادیاں شامنے کھڑی ہیں میں یہ نہیں بیان کر سکتا کہ کیا لکھا ہے کشہ حال میں کھڑی ہیں بس یہی کہوں گا شابجادی رشول حکرم شامنے کھڑی ہیں یزید تخت پر ہے ایک پلیٹ پر سرخ کپڑا ہے اور یزید کے پاؤں میں لاکے رکھا گیا جب یزید کے پاؤں میں یہ پلیٹ آئی یزید نے شرخ کپڑا اٹھایا تو چھے سال کی حسین کی بیٹی سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کچھ اور نہیں تھا بابا کسر تھا حسین پا کسر انور تھا اب میری بات سنیں میں آج کرتا ہوں یہ لکھایا اب الوسع نے کہا ہاں امام حسین کے سر کو یزید نے چھڑی مارنی شروع وہ جالن حسین کے سر کو چھڑیاں مارتا ہے جب اس نے چھڑی ماری ہے سامنے بیٹے ہوئے نبی کے غلام تڑپ گئے اور تڑپ کے حضور کے غلام صحابہ کہنے لگے اوہ بات مختا چھڑی پیچھے کر تو جہاں چھڑی مارتا ہے ہم نے محمد کو یہاں چونتے دیکھا ہے ہم نے مصطفیٰ کو یہ جگہ چونتے دیکھا ہے اب یہ لکھتے ہیں تیتیس تیروں کے زخم تھے حسین کے جسم پر حسین کے لباس کے چیتڑے اڑ گئے تھے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا اس کے باوجود بھی یہ یزیدی پلیدی باز نہیں آئے کلافیس نے آگے بڑھ کے حسین کو لوٹا کلافیس نے امام حسین کی تلوار لوٹ لی باہر بن قاب نے امام کا پجامہ لوٹا کیس نے امام کی چادر لوٹی جابر بن یزید نے حسین کی پگڑی لوٹی یوں سید کو لوٹا گیا کربلہ کی زمین پر اور یہ لوٹا ہوا کافلہ یزید کے دربار تک جاتا ہے میرے نبی کے سامنے کربلہ کا میدان ہے اور فرشتہ بتا رہا ہے آقا یہاں پانی بند ہوگا آقا یہاں حسین کو تیر لگیں گے نبی کے چشمان مقدس میں آنسو جاری ہے اب اس فرشتے نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی تھوڑی مٹی آپ کو پیش کروں اجازت کے ساتھ فرشتے نے مٹی اٹھائی نبی کے سامنے مٹی آئی تو روتے ہوئے حضور نے آواز دی فرماتے ہیں یا امہ سلمہ میری زوجہ میرے قریب آ میری بیوی میرے قریب آ حضور کی حالت دیکھ کر بھاگتی ہوئی مومنوں کی ماں قریب آئی ازا تحولت حاضح تربت دنن نبی فرماتے ہیں بی بی جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی جس دن یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی خون بن جائے گی فَعْلَمِيْ أَنَّبْنِيْ قَدْكُتِلَا سمجھ لینا کربلا پر میرا حضور حسین شہید ہو گیا ہے سمجھ لینا ظالموں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے بی بی نے مٹی لی روتے ہوئے شیشی میں ڈالی ام سلمہ نے غانہ مٹی کی زیارت کرنی اور عشق با رہنا ان سلمہ ایک کوئی اور بی بی سلمہ ہے کہتی ہیں دخل تو اللہ ام سلمہ تھا میں اچانک ام المومنین ام سلمہ کے پاس مصطفیٰ کے بھی سال کے بعد آئی وحیت تب کی میں نے دیکھا نبی کی زوجہ بہت زیادہ رو رہی تھی تب کی آہو بھقا کے ساتھ نبی کی زوجہ رو رہی تھی ان کے رونے کی آواز بلند تھی فَقُلْتُو مَا يُبْكِيكِ میں نے آکے عرض کیا مومنوں کی ماں آپ رو رہی ہیں وجہ کیا ہے بی بی روتے ہوئے کہتے ہیں قَالَتْ رَائِتَ رَسُولِ اللَّهُ اے چُبکار میں نے نبی کو خواب میں تانی فلمنا میں میں نے آج مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا وَعَلَا رَاسِهِ وَلِيَتِهِ تُرْبَتُ نبی کے سر میں بھی مٹی تھی نبی کے سر میں بھی مٹی تھی نبی کی داڑی مبارک بھی گھر سے پھری ہوئی تھی میں گھبرا کر پوچھتی ہوں فَقُلْتُ مَعَلَا قَيْا رَسُولِ اللَّهُ حضور یہ آپ کا کیا حالت ہے کیا ہو گیا ہے قَالَ الشَّحِدُ قَتَلَ الْحُسَيْنِ آنِفَا نبی مجھے رو کے فرماتے ہیں امی شلمہ آج میرا حسین شہید ہو گیا آج میرے بیٹے کا قتل ہو گیا ہے کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو جان دے کر رکھ لیا دینِ نبی کے نام کو کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا میرا سلام میرے مرشد کی ذات پاکور کلم تھا کر میرے شیخ نے کہا شاہ است حسین باہد شاہ اشتون شہید